قرآن مجید کا سونہ سورہ سورہ آدیات سورہ آدیات کے متعلق چند مختصر نکات تلاوت و ترجمے کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آدیات موجودہ ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کا سوہ جبکہ ترتیب نزول کے لحاظ سے چودہ سورہ ہے یہ سورہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا اس سورہ کا نام اس کی پہلی آیت کی مناسبت سے آدیات رکھا گیا ہے جس میں اللہ نے میدان جہاد میں دشمنوں کی صفوں کو چیرنے والے تیز رفتار گھڑوں کی قسم کھائی ہے اور آدیات عربی میں تیز دوڑنے والے کو کہا جاتا ہے آیت نمبر چھے سے آٹھ تک کے مطابق انسان کے ناشکر ہونے کی ایک علامت مال دنیا کی محبت ہے کہ وہ اسے اللہ کی راہ میں خرش نہیں کرتا اور اللہ کے عطا کردہ مال کو اس کی راہ میں خرش نہ کرنا ناشکری ہے آیت نمبر دس اور گیارہ میں خداوند عالم انسان کو خبردار کرتا ہے کہ جو کچھ دلوں میں چھپائے ہوئے ہو اور تمہارا خیال یہ ہے کہ کسی کو اس کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں ہے اللہ تمہارے دلوں کے رازوں سے خوب باخبر ہے اور تمہارا کوئی راز اللہ سے پوشیدہ نہیں ہے اگر مقروض شخص اس سورے کی باقاعدہ تلاوت کرے گا تو اللہ اس کے قرص کو جلد ادا کرنے میں اس کی مدد کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم بنامِ خداِ رحمان الرحیم والعادیاتِ ضبحا قسم ہے ان کھوڑوں کی جو ہامتے ہوئے دوڑتے ہیں فَالْمُورِيَاتِ قَدْحَا پھر اپنی ٹھوکروں سے چنگاریاں اڑاتے ہیں فَالْمُغِیرَاتِ صُبْحَا پھر صبح صویرے تھاوہ بولتے ہیں فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعَا پھر اس سے خبار اڑاتے ہیں فَوَسَقْنَ بِهِ جَمْعَا پھر امبو لشکر میں کھز جاتے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ بِرَبِّهِ لَكَنُودِ یقیناً انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَانِكَ لَشَهِيدِ اور وہ خود اس پر گواہ ہے وَإِنَّهُ لِحَبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدِ اور وہ مال کی محبت میں سخت ہے اَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْفِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیا اسے وہ وقت معلوم نہیں جب اٹھائے جائیں گے وہ جو قبروں میں ہیں وَحُصِّ لَمَا فِي الصُّدُورِ اور جو کچھ دلوں میں ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذِ اللَّا خَبِيرِ ان کا پروردگار یقیناً اس روز ان کے حال سے خوب باخبر ہوگا اللہ عِلَام جائے بھی اَلَام جائے بھی موسیقی 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 وہب عن دین کثیر وہب علیکم سهل یسیر اللہ اللہ انہا فبکاً ذنبی وتجاوذکاً قبیئاً خطیئتی وسفاکاً ظلمی وسطرک علا قبیئ عملی و حلمک عن کفیر جرمی اندما کان من خطیب عبدی اطمعنی فیان اسالک مالا استوجبو منک هلذی رزقتنی من رخمتک و ری تنی من قدرتش و رفتنی من جابتش فسر سعدو کامنا و سعدو کموس تنسان لا خایفن ولا وجلا مدلن علاق فی ماغ سکت و فی علاق فای غاب تعانی اتب زب جهلی غلق و لغل اللذی اب تعانی و بخیر و لیل و علم که به آقبت الامور فلا بر مولا کریما اصبر على رب دلللللی من که علیک یاراب اینکا تدونی فاغبلی غاش وتتبب علی فاتبغد علی وتتودد علی فلا اقبل منک كأن لی انت تتول علی فلا يمنع کذلك من الرخمتلی والانسان علی واتفذل علی بجودک وكرمك فرهم عبدکا جاید فرهم عبدکا وجد علی بفضل سامنك اینکا جوادن کریم الحمدل الله مالک المر مجر الفر مسخر الرياخ فالق الاسباخ دیان الدین رب العالمی الحمدل الله على ظلمه بعد علمه والخمدل الله على رفوه بعد قدرته رفوه بعد قدرته و اله معدره رفوه بعد قدرته والخمدلله على طول عناته فی غضبه و و و قدرته على ما یریه الحمدل الله خالق الخالق باسطه منه فالق الاسباب دل جلال والکرام والفضل والعنوام الذي بعد فلا يرام و قروب فشهدن نجمع تبارک و تعالی الحمد لله الذي ليس له منازو یادلو ولا شبیه یشاکلو ولا ذهیر یازدو قهرب عزت العزا و توادع لعظمته لغدمان فمنغم قدرته ما یشاو الحمد لله الذي ليس له منازو و یستر علیه کل حورت و ناسیر و یادل منمت علیه فلاح جازی و کم من موبتن حنیعتن قدعتانی و عذیمتن مخوفتن قد کفانی و بهجتمون قدرتانی فوثنی علیه آمده و اذكره مسبه الحمد لله الذي لا يهتک هجابه ولا يغلب بابه ولا يو رد و ساقلو ولا يو خیب و عاملو شوی خدایی که درهای رحمتش هیچوقت بسته نمیشه که دارو از در خونش رد نمی کنه عارض و مندیر و محروم از در خونش بر نمی گردونه الحمد لله الذي يؤمن الخائفين و يونج الصالحين و يرفع المستدعفين و يدع المستكبرين و يهلك ملوکا و يستخل فاخرین ولهم دول الله حاسم الجباری مو بیرم دالمین مدر کلاربین مکال دالمین سریخ المستسرخین موضع عاجات تالبین مؤتمد المؤمنین اللہ خمدول اللہ اللذی من خشیتی ترد و سماو و سکانو و ترجف و لرد و ممارا و تموجل بخار و امنیس بخو فی غمراتنا اللہ خمدول اللہ اللذی هدانا لہذا و ما کننا لنه تدیلولا ان هدانا اللہ اللہ خمدول اللہ اللذی یخلق و منم یخلق و یرزق و یرزق و یوتم و لا یوتم و یمیت و لحیام و یغی الموتا و هو بایل لا یموت بید الخر و هو بعلا کل شئی غدیه اللہ و من سل على محمد عبدک و رسولک و امینک و صفیهک و حبیبک و خیرتک من خلقک و حافظ سرک و مبلغ رسالاتک افضل و احسن و اجمل و اكمل و ازکا و انمو و اتیب و اتحر و اصنا و اكثر ما سليت مبارکت و ترخمت و تخنمت و سلم تعالی دن من عبادک و انبیاک و رسولک و صفوتک و احل کرامت و اللہ و من و سلم علیم امیر المومنی و وسیع رسول رب العالمی عبد جوبلیش و اخیر سولنش و حجت جلا خلقش و آیت جل کبران و نبه العبید و سل و لس دیدت تاهران فاتمت سیدت نساء العالمی و سل على صبت رخمه و امامی الهدار على حسن و الهسن سید ای شباب اهل الجنه و سل على امت المسلمی علی ابن لحسن و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسیٰ بن جعفر و علی ابن موسیٰ و محمد ابن علی و علی ابن محمد و علی ابن محمد و علی ابن محمد و جعفر ابن محمد و موسیٰ بامنه و موسیٰ بامنه اللہ امت و سل على ولی امرکل خائم المؤمن و لعدل المنتبه و وفهو به ملکت کل مقربی و ایدو برون القدوس یا رب العالمین اللہم اجعل و ادعای الى کتابش و القائم ب دینش استخلف و فلات شم استخلفت اللذین من قبل مکشل و دینت اللذر زیتولا عبدلو من بعد خوفی املا یا عبد کلا یشربو بکشای ام اللہم اعزه و اعزیز به و انصر و انتسر به و انصر و نسرن عزیزان و افتله و فتح یسیران و جله و ملدن کم سلطان نسیران اللہم امت حضر به دینش و سنت نبیش حتی لایستخفیه بشه من الهد و خوافت حد من الخرم اللہم امت انا نرغب و نلیکم فی دولت کریمه تو اسلو بحل اسلام بحلن و تو دل و بن فاقه بغلن و تجل و نافیهان منت داته لا تارتک و الگادت لا سبیل بک و ترز و گنابه آ کرامت دنیا بالاخره اللہم ما عرفتنا من الحق فهملنا و ما قسرنا و نور فبلغنا اللہم المون به شعفنا و شعف به صدعنا و رتق به فتقناب و جفتر به قلتنا و عزیز به للتنا و اقن به عائلنا و اقن به عمقرمنا و جبر به فغرنا و سدع به خلتنا و یسر به اسرنا و بگیر به مجوعنا و فکر بهی اسرنا و انجه بهی طلبتنا و انجه زبی مباریدنا و سدجب بهی دوتنا و انجه زبی مباریدنا و انجه زبی مباریدنا و انجه زبی مباریدنا و انجه بهی دوتنا و انجه زبی مباریدنا 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 و ان انکت زدیمن تشاولا سرات مستقیم و انصرنا بی علا دوکم و دونا لا علاقه آمین اللهم انا نشکو علیک فقد نبینا سلوات جولی حبال و غیبت ولینا و کثرت عدونا و قلت عددنا و شغلت الفتن بنا و تدار الزمان علینا و صد علا محمد الوالی و غیبت نبینا و به فتح منکت و عجلو و به ذرن تکشپو و نصرن تو عزو و سلطان حقن تو دهرو و رحمت منکت جللونا و آفیت منکا طلب سنا و رحمت کیام بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و صلاة والسلام على سید الانبیاء والمسلین حبیبِ اللہ العالمین ابل قاسمِ محمد اللهم صلی على محمد ام آل محمد و على آلہ الطیبین الطاهرین سید ما بقیت اللہ فی الاردین قول اللہ تعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم و نریدو ان نمنع علیلذین استوزفو فی الارض و نجع لهم ائمہ و نجع لهم الواردین خدا نبطال کا شکر بدلانے کے لیے ماہ وارک رمضان کی برکتوں رحمتوں مغفرتوں کو حاصل کرنے کے لیے امام وقق کی نظر اللطف کی حصول کے لیے جہان کہیں بھی ہوں نبی اور علاق نبی پر درود بھیجیں اللہم صلی على محمد ام آل محمد و عجل فرج ہوں بے پناہ شکر خدا مطالقہ الحمدللہ جس نے ہمیں نعمتیں نصیب کی ہیں دنیا کی مادی نعمتیں بھی اس کی طرف سے ہیں اور روحانی مانوی اور آخرت کی پائے دار نعمتیں بھی اس کی طرف سے ہیں تمام نعمتوں کا شکر بدل آتے ہیں اور یہ کہ اس نے ماہ وارک رمضان کی سعادت دی روزوں کی فضیرت نصیب کی چاہے وہ لوگ جو روزیں رکھ پائے ہوں اور چاہے وہ لوگ جو کسی بھی بیماری سفر عوضر کی وجہ سے روزیں نہ رکھ پائیں ماہ رمضان تو سب کیلئے فضیرت ہے تو خدا نہ کرے اگر کسی بھی وجہ سے آپ روزہ نہ بھی رکھ پائے ہوں تو آپ نے جسم کا ایک روزہ نہیں رکھا ہے باقی روزیں رکھ سکتے ہیں ان روزوں سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں تو شکر ہے خدا جس نے ماہ وارک رمضان کی فضیلت دی اور اس نے یہ موقع نصیب کیا کہ ہم اس کے دین کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دین کو سمجھتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں واپسی کا جو سفر ہے اس کے لئے تیار کر سکیں اِنَّا لِلَّهُ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ خدا کی کلام میں جو بہت بڑی ایک خوبصورتی ہے وہ یہ کہ جملے بہت سادہ ہیں ان میں کوئی بہت بڑی فلوسفی نظر نہیں آتی آپ بعض وقت یہ فلوسفرز کے کلام پڑھیں ان کی کتابیں پڑھیں تو کچھ سمجھ بھی نہیں آتا بعد وقت کیا لکھ رہے ہیں چاہے وہ ویسٹرن ہو چاہے وہ اسلامی ہو آپ کتابِ خدا پڑھیں بہت کم کبھی ایسا ہوگا جب کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ سمجھ میں نہیں آیا کیا لکھا ہے سمجھ میں آتا ہے ہاں ہر انسان کو اپنی سطح پر کچھ سمجھ میں آتا ہے وہ جملہ میں پڑھتا ہوں مجھے ایک چیز سمجھ میں آتی ہے علماء پڑھتے ہیں انہیں تو پتہ نہیں کیا سمجھ میں آنے لگتا ہے یہ حکماء عرفاء اولیاء عصیاء پڑھتے ہیں وہ تو پتہ نہیں کن آسمانوں کے اندر ہوتے ہیں لیکن بہرحال ہم جیسے کوئی کچھ نہ کچھ سمجھ میں آنے لگتا ہے تو یہ کتابِ خدا کی خوبصورتی ہے اور یہ کہ خدا عنہ تعالی نے مثال کی طور پر یہ جملہ فرمایا اس میں بڑی جامعیت ہے ابتداء انسان بھی ہے انتہائی انسان بھی ہے ابتداء بھی خدا ہے انتہا بھی خدا ہے اور یہ جو سفر بیچ کا ہے اس کی میں مثال دیتا ہوں انالوگ گھڑی سے کہ انالوگ گھڑی میں یہ جو بارہ کا عدد ہے یہی ابتداء ہے یہی انتہا ہے اور یہی سے شروع آئے انسان خدا کی طرف سے سفر شروع کیا ہے اس نے انہا لیلہ اور اسی کی طرف جائے گا تو یہ جو چھے کا عدد ہے جو سب سے نیچے ہے اور دیکھنے میں اس بارہ کی عدد سے سب سے دور ہے تو یہ دنیا کی زندگی ہے یہ سب سے پست ہے دنیا دنیا اور اس پست زندگی کے اندر ایک بونس پائنٹ نصیب ہو رہا ہے اس کو کہ جو اس کو صحیح استعمال کر لے تو ہے تو پست اور ہے تو خدا سے دور لیکن اگر کوئی اقل مند انسان ہو تو اس دنیا میں وہ وہ کمال حاصل کر سکتا ہے جو اگلی دنیاوں میں حاصل کرنا ہزاروں سال کا کام ہے ہمارے حساب سے اور یہاں پہ تو دس پانچ سال میں ایک دن میں بھی حاصل کر سکتا ہے البتہ وہ سب بہت خوش نصیب ہوتے ہیں جو ایک آت دن میں حاصل کرنے ورنہ زندگی لگانی پڑ جائی لیکن وہ بھی کم ہے اگر آپ پچاس ساٹھ سال زندگی لگا کر وہ کمانات لے لیں جو اگلے دور کے اندر ہزاروں سال اور لاکھوں سال میں ملنے تو یہ تو بہت بڑا فائدہ کا سودہ ہو گیا تو اس سودے میں ہم بلائے گئے ہیں ان اللہ اشترہ من المومنین انفسہم وانبالہم بئن لہم الجنہ خدا عنہ تعالی خضری درائے مومنین سے ان کے مال کو اور ان کی جان کو کہ ان کو جنت دے گا اچھا یہ مال اور جان بھی کس کی دیوی ہے یہ بھی خدا کی دیوی ہے تو جو خود دیتا ہے وہ خود ہی خریدتا ہے اور کہتا ہے اس کے بدلے میں بھی جنت دوں گا تو وہ آپ جائیں کسی دکان پہ کسی سپر سٹور پہ اور سپر سٹور سے آپ ایک چیز اٹھائیں اور وہ ٹرالی دو ٹرالی بھر کے لے جائیں اور دو ٹرالی بھر کے لے جائیں ایک ٹرالی کو آپ اس سے کہیں کہ بھئی اس کا مجھے بل کرو اور جب وہ بل کرے اور آپ دوسری ٹرالی اس کو دیں کہ لے بھائی یہ تمہارے پیسے ہو گئے تو وہ کیا کہے گا وہ کہے گا بھائی یہ جو پہلی ٹرالی ہے یہ بھی ہماری ہے یہ جو دوسری ٹرولی ہے یہ بھی ہماری ہے آپ پہلی ٹرولی کا بل دوسری ٹرولی سے کیسے کر سکتے ہیں دونوں ہمارا ہے لیکن اللہ وہ بیچنے والا ہے جو یہ کر رہا ہے وہ کہہ رہا ہے جہان میں نے دیئے مال میں نے دیا ہے قرآن کریم میں جب کہتا ہے صدقہ کرو انفاق کرو کہتا ہے اس میں سے کرو جو میں نے دیا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے اگر جو میرے دیئے میں سے یہ کرے گا اس کو میں جنت دوں گا واہ بھائی کیا خدا کا نظام تو اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے اور میں بے اخوف وہ بنوں جو یہ سمجھے کہ یہ میرا ہے اور میں نہیں دوں گا میں تو گھٹے میں رہوں گا ہی رہوں گا تو خدا نے مطالف فرماتا ہے کہ تم لوگ اپنے نفس اور اپنے مال کو دے کر اس دنیا کے بڑے مقامات کو لے سکتے ہو یہاں تو پچاس ساٹھ سال کی بات ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور تم وہاں پہ کیا کچھ حاصل کر سکتے ہو اور یہ بھی جب دو گے تو اس کے بدلے میں ایسی لذتیں دوں گا جس کا لوگ سوچ بھی نہیں سکتے یہ ایک علیدہ مزلہ ہے یہ ایک علیدہ مزا ہے تو یہ ہم سے مانگا گیا ہے اور اس سفر میں ہم اور آپ بلائے گئے ہیں اور بصیرت اور معارفت اور نورانیت یہ ہے اور یہ خدا کا رزق ہے رزق کے واقعی یہ ہے کہ خدا میں مطالف کسی کو یہ بتا دے یہ سمجھا دے کہ اس دنیا میں کرنا کیا ہے اور اس کے بعد وہ گھٹے کے سودے سے بچ جائے اور فائدے کے سودے کی طرف چلنا شروع کر دے اور اپنے زندگی کو استعمال کرتا چلا جائے یہ روایت میرے ذہن میں ابھی آ رہی ہے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں بڑی نفیس روایت ہے البتہ ایک خطرہ میں ذہن میں لگا رہتا ہے اور وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں بعض وقت کیا ہوتا ہے ہم لوگ کو چونکہ میں نے کل بھی شاید آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا ہماری منٹیلٹی آج کی دنیا پہ بن گئی ہے آج کی دنیا پہ منٹیلٹی بنی ہونے کی وجہ سے بعض وقت ہم بعض چیزوں کو اس طرح نہیں سمجھ پاتے جس طرح دین ہمیں سمجھا رہا ہوتا ہے اور جب ہمیں نہیں سمجھ میں آتا اور ہماری منٹیلٹی میں وہ چیز صحیح نہیں ہوتی تو ہم چلانا شروع کر دیتے ہیں یہ تو غلط ہو گیا یہ یہ ہو گیا یہ وہ ہو گیا چونکہ ہم سمجھے نہیں تھے تھوڑا سا محنت کریں بات سمجھ میں آ جائے تو پھر بلکل صحیح لگنے لگتا ہے لیکن یہ کہ اتنا تحمل کچھ لوگوں میں ہوتا ہے کچھ لوگوں میں نہیں ہوتا ہے بعض وقت ہم لوگ جلد بازی کر بیٹھتے ہیں تو بہرحال ایک واقعہ بیان کرتے ہیں مجھے یاد ہے میں نے کہیں پہ یہ واقعہ بیان کیا تو کچھ دوستوں نے بعد میں پتہ نہیں کون کونسی اس میں منمیخ نکالنا شروع کر دی یہ کیسے ہو گیا وہ کیسے ہو گیا سب کا سب قابل دفاع تھا لیکن ہم لوگوں کی عادت بعض وقت ایسی ہو گئی ہے کہ ہمیں پہلا لفظ اعتراض کا کرنا ہوتا ہے تو بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم آدھے گھنٹے کوئی بات کرتے ہیں اس میں کوئی دس سیکنڈ کوئی ایک لفظ کہہ دیتے ہیں اور وہ دس سیکنڈ کے اوپر لوگ سارا وقت گزار دیتے ہیں اور وہ جو آدھا گھنٹہ باقی بات ہوئی تھی اس پر کوئی سوچنے والا نہیں ہوتا تو بہرحال یہ ہم جیسے ہوں کی کمی کمی بھی ہے بہرحال وہ روایت بڑی عجیب روایت تھی اس روایت میں لکھا کہ جناب تاریخ کا ایک واقعہ اور روایت کے ساتھ اور وہ لکھا کہ ایک بندہ تھا نشاپور کا رہنے والا کوئی تاجر تھا اور وہ مدینہ گیا اور وہ مدینہ گیا تو اس میں دیکھا کہ اس نے امام تشریف لاتے تھے ایک مسجد کے اندر مجھے یاد آتا ہے کہ شاید میں پہلے جب کبھی سڈنی آیا تھا تو یہ میں نے آپ کی خدمات میں عرض کیا تھا تو وہ کہنے گا کہ وہ نشاپور کا تاجر تھا وہ مدینہ آیا اور اس نے دیکھا کہ امام تشریف لاتے تھے مسجد کے اندر اور وہ ایک سواری پہ آتے تھے اور ان کا غلام جو تھا وہ سواری کو بان دیتا تھا ایک جگہ کے اوپر کھڑا کھڑا ہو جاتا تھا اور امام مسجد کے اندر تشریف لے جاتے تھے درس دینے کے لیے اب مجھے یاد آتا ہے کہ جو دوستوں نے سننے کے بعد اعتراض کیا وہ یہ کیا کہ امام خود تو مسجد میں چلی جاتے تھے وہ غلام کیوں نہیں جاتا تھا اندر ارے بندے خدا اس زمانے کے اندر یہ کوئی گاڑیوں اور پارکنگ تھوڑی ہوتی تھی یہ جو جانور کے اوپر لوگ جاتے تھے ان جانوروں کو کہیں بانتے تھے پھر وہاں پہ ایک بندہ کھڑا کرنا پڑتا تھا جو ان جانوروں کی دیکھ بھال کرے تو یہ اس زمانے کا روٹین تھا اور ویسے بھی امام اس وقت درس کے لیے تشریف لائے تھے ممکن ہے نماز کے لیے کوئی اور بندبست ہوتا ہو تو بہرحال امام اندر تشریف جاتے تھے تو جو نشاپور کا تحجر آیا مدینے یہ لوگ معمولاً حج وغیرہ کے اوپر آیا کرتے تھے حج کے بعد مدینے چلے جاتے تھے اور وہاں پر اپنے امام سے ملتے تھے تو وہ آیا اور اس نے دیکھا کہ اس طرح سے امام آتے ہیں اور وہ بندہ خدا امام کی سواری کو پکڑتا ہے اور اس نے دیکھا کہ امام کا اس بندے کے ساتھ انٹریکشن ہے مثلا یہ غلام امام کو سلام کرتا ہوگا باتیں کرتا ہوگا امام دب جارے ہوتے ہوں گے کوئی دعا کرتے ہوں گے واپس آتے ہوں گے تو کوئی دعا کرتے ہوں گے اس نے دیکھا اس کا بہرحال امام کا اس بندے کے ساتھ انٹریکشن کافی زیادہ ہے تو یہ بہت اپنے اندر ایک بہت خوش ہوا اور اس نے منصوبہ بنایا اس غلام کے پاس گیا اور اس غلام سے کہا کہ دیکھو بھائی میں فنہ علاقے کا بندہ ہوں میرے پاس کچھ تجارت ہے اور میرے پاس کچھ دولت ہے زندگی ہے میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں تم غلام ہو نا میں تمہیں ایک آفر کرتا ہوں اور آفر یہ کرتا ہوں کہ تم میری جگہ جا کر میرا بزنس سنبھالو اور میں تمہاری جگہ امام کی غلامی سنبھالوں گا میں امام کی سواری پکڑوں گا اب دیکھو تمہیں زندگی گزارنے میں بڑا زبادہ موقع مل رہا ہے اس زمانے میں جو غلام ٹائٹ کے لوگ ہوتے تھے یہ آزادی چاہتے تھے اور اس آزادی کو لینے کیلئے سب کچھ کرنے کو تیار ہوتے تھے البتہ یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ اہل بیعت اتھار اگر اس زمانے میں غلاموں کو لیتے تھے تو جس طرح لوگ غلاموں سے ٹریٹ کرتے تھے ظاہر ہے اہل بیعت ایسے نہیں کرتے تھے وہ ان لوگوں کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے اہل بیعت غلاموں کو اپنے گھروں میں رکھتے تھے ان کو تیار کرتے تھے اور کچھ عرصے کے بعد پیسہ دے کر ان کو ازاد کر دیا کرتے تھے مشہور و معروف ہے کہ مولا چوتھے سرکار کے ازاد کیے وے انسانوں سے مدینہ بھراوا تھا بہت مدینے کے اندر ایسے تھے جن کو مولا چوتھے امام نے ازاد کیا تھا تو بہرحال مولا چھتے سرکار کے زمانے میں بھی یہ دستور تھا تو اس نے کہا کہ بھائی تم کو ازادی بھی مل جائے گی تمہیں پیسہ بھی مل جائے گا تمہیں سوشل اسٹیٹس بھی مل جائے گا تم جا کے میری تجارت سنبھالو اور میں یہاں پہ یہ غلامی کروں گا اور امام کی سباری کی باگڈوڑ سنبھالوں گا امام باہر تشریف لائیں گے سلام دعا یہ تو اس آدمی نے جو غلام تھا وہ اقل مند آدمی تھا جو مجھے سنج میں آیا اس نے کہا کہ میں پہلے امام سے پوچھوں گا پھر میں تم کو بتاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے تاجر نے کہا کہ ٹھیک ہے جا کے تم پوچھنا تو جب امام سے بات کرنے کا اسے موقع ملا غلام کو تو اس غلام نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے آپ سے ایک بات میں مشورہ لینا ہے اس روایت میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا انجوائے کرنے کے قابل اور اس نے کہا مشورہ لینا ہے تو امام نے فرمایا کہ ہم تمہیں بہترین مشورہ دیں گے ہم تمہیں بہترین مشورہ دیں گے اس نے کہا ٹھیک ہے تو کہا کہ اس طرح سے ایک تاجر آیا تھا اور اس نے مجھے یہ آفر کیے اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تو کتنا عجیب کتنا عجیب ہے یہ مثلا امام اس وقت اسے کہتے ہیں ہاں تم اسے ایکسپ کر لو تو وہ چلا جاتا اور وہ نشاپور کا تاجر امام کے پاس آ جاتا امام کے پاس غلاموں کی کمی ویسے بھی نہیں تھی مثلا وہ چلا جاتا امام اسے قبول کرتے نہیں کرتے جو کچھ بھی تھا لیکن امام نے ایک عجیب روح کی طرف اشارہ کیا اور اس سے کہا کہ دیکھو میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ یہ جو تاجر ہوتے ہیں کیا یہ گھاٹے کا سودہ کرتے ہیں خود سے اگر ان کے اختیار میں ہو تو گھاٹے کا سودہ کرتے ہیں یا فائدے کا سودہ کرتے ہیں تو غلام نے کہا کہ یہ جو تاجر ہوتے ہیں یہ گھاٹے کا سودہ نہیں کرتے ہیں یہ فائدے کا سودہ کرتے ہیں یہ کمائی کا سودہ کرتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ اگر یہ تم سے یہ سودہ کر رہا ہے تو جو کچھ اس کے پاس ہے وہ دے کر جو تم سے لے رہا ہے اس میں زیادہ فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا بھائی ہمیشہ یہ ہوتا ہے میں اگر آپ کو ایک چیز بیچوں گا تو جو چیز میں آپ کو دوں گا اس کے مقابلے میں آپ جو مجھے دیں گے وہ میرے لئے زیادہ اہم ہوگا ورنہ مجھے دینا ہی نہیں تھا میں آپ کو بیچتا ہی نہیں تو مثال کی طور پر اگر مجھے کسی چیز کی بہت زیادہ ظہورت ہے تو آپ کتنا بھی پیسے دیتے رہے ہیں میں وہ نہیں دوں گا آپ کو تو میں دوں گا آپ کو کچھ اور اس کے مقابلے میں کچھ لوں گا تو یقینا یہ جو میں دے رہا ہوں یہ میرے نزدیک قیمت کم رکھے گا اور وہ جو میں آپ سے لوں گا اس کے قیمت اس کے مقابلے میں زیادہ ہوگی اگر میرے اختیار میں ہوا اگر کوئی مشبوری ہوگی تو ایک علیہ دا مسئلہ ہے ابھی لوگ ڈاؤن ہو گیا پتہ نہیں لوگ اپنی چیزیں بیچ رہے ہوں گے تاکہ نقصان کم ہو جائے یہ ایک علیہ دا معاملہ ہے اگر میرے اختیار میں ہو تو امام فرنہ وہ اپنے اختیار سے آیا اور تم کو یہ دے رہا ہے اور تم سے یہ لے رہا ہے تو اس میں زیادہ مہنگی چیز زیادہ اچھی چیز کونسی ہوگی تو وہ غلام سمجھ گیا کہنا کہا مولا میں سمجھ گیا میں اپنا یہ مقام اس کو نہیں دوں گا یہ میرے لئے عزیز ہوگا یہ میرے لئے قیمتی ہے کاش ہمیں یہ سمجھ میں آجائے کاش ہمیں یہ سمجھ میں آجائے کہ یہ جو شیطان ہمارے پیچھے پڑا ہوا ہے اور ہمارا دین برباد کرنا چاہ رہا ہے گرچہ اس بدبخت کو کچھ نہیں ملنے والا لیکن یہ جو ہم سے لینے والا ہے یہ ہمارے لئے کتنا قیمتی ہے یہ ہمارے لئے کتنا اہم ہے کاش ہمیں یہ سمجھ میں آجائے کاش ہمیں یہ سمجھ میں آجائے کہ یہ جو خدا ہم سے کہہ رہا ہے تم دنیا قربان کر دو اور دنیا قربان کرنے کے بعد اپنے نفس کی تعمیر کر لو تسکیہ کر لو گھاٹے کے سعودے میں نہیں بلائے گا خدا ہمیں ہمارے فائدے کے سعودے میں بلائے گا تاجر یہ کرے گا کہ وہ ہمیں کسی ایسے سعودے میں بلائے گا لیکن خدا تو غنی ہے بے نیاز ہے وہ ہمیں کسی گھاٹے کے سعودے میں نہیں بلائے گا تو اگر وہ ہم سے کہے گا کہ تم دنیا دے دو اور آخرت لے لو اور اپنی دنیا کی کچھ قربانیاں کچھ مشکلات برداشت کر لو اور آخرت کی طرف بڑھ جاؤ یقیناً اس میں کوئی فائدہ ہوگا بہرحال یہ مہم بارک رمضان اور یہ وہ بصیرت ہے جو خدا ہمیں دینا چاہتا ہے اور خدا کا شکر اس پر کہ اس نے ہمیں اور آپ کو یہ موقع دیا کہ اس مہم بارک رمضان کے اندر ان چیزوں کو ریویو کریں اپنی لائف کو ریویو کریں اپنی لائف کی اوبجیکٹیوز کو ریویو کریں اور یہ دیکھیں کہ ہم جس سمت بڑھ رہے ہیں یہ سمت صحیح سمت ہے یا نہیں ہے رفتار ہلکی ہے اس سے بہتر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی جن چیزوں پر ہم بعض وقت چڑڑ رہے ہیں وہ اصل کیا مقام رکھتی ہیں اور جن چیزوں کو ہم حاصل کرنے میں بعض وقت بہت زیادہ محنت کر رہے ہیں آیا اس کی ورث اتنی ہے یا نہیں ہے ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کروں گا یہ روایت بھی کافی کے اندر ہے اور یہ یقیناً اصول کافی کے اندر ہے اور یہ روایت اللہ کے رسول سے بیان ہوئی ہے ایک بار پھر نبی اور اولاد نبی پر درود بھیجے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد ام آل محمد و اجل فرجہ جو مقدمہ میں نے عرض کی آپ کی خدمت میں جس میں واقعے کے آنے کی وجہ سے کافی تاخیر ہو گئی اور اب اس روایت کیلئے وقت انتہائی کم رہ گیا وہ مقدمہ در حقیقت اس مطلب کو بیان کرنے کیلئے تھا اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اور آپ جب اس کو سنیں گے تو آپ کو یقیناً یاد آئے گا کہ نحضب العاق کے اندر بھی ایک فرمان مشابہ فرمان موجود ہے بہرحال یہ روایت اللہ کی رسول سے بیان ہوئی فَمَنْ مَنْحُمَانْ لَا يَشْبَعَانْ دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سہراب نہیں ہوتے دو بھوکے ایسے ہیں جو کبھی سہراب نہیں ہوتے طالب دنیا وطالب علم ایک دنیا کا طلب کرنے والا اور ایک علم طلب کرنے والا البتہ یہ جو نبی نے اور مولانا نحضب العاق کے اندر دنیا کے طلب کرنے والے اور علم کے طلب کرنے والوں کو مقابلے میں قرار دیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے یہ وہ علم والا نہیں ہے جو اپنا علم دنیا کے لئے حاصل کرتا ہے اگر کوئی شخص ایسا ہو نعوذ باللہ تعالی جو علم حاصل کرے دنیا کے لئے وہ تو وہ پہلی کٹیگری ہو گئی وہ تو طالب دنیا ہے ایک آدمی دکان لگا کے دنیا کماتا ہے ایک آدمی علم بیچ کے دنیا کماتا ہے ایک آدمی علم کا بازار لگا کے دنیا کماتا ہے ایک آدمی دکان کا بازار لگا کے دنیا کمارا ہوتا ہے ایک آدمی تقوی کا بازار لگا کے بے ظاہر تقوی کا بازار بے ظاہر علم بے ظاہر تفسیر بے ظاہر حدیث بے ظاہر ذکر اہل بیت کا بازار لگا کے نعوذ باللہ تعالی وہ دنیا کماتا ہے یہ دونوں طالب دنیا ہیں یہ جو ام النبی نے فرمایا ہے طالب دنیا و طالب علم یہ جو طالب علم ہے یہ کون سا طالب علم ہے یہ وہ طالب علم ہے جو حقیقت کا طلبگار ہے اور اپنے اندر اس حقیقت کو دیکھنا چاہتا ہے نہ کہ وہ اس علم کے ذریعے سے شہرتیں کمائے دولت اور طاقت کی طرف جائے وہ تو پھر طالب دنیا ہو جائے گا تو فرمایا کہ دو بھوکے ایسے ہیں دو طلب کرنے والے ایسے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا جو کبھی سراب نہیں ہوں گے کبھی سیر نہیں ہوں گے اور وہ کون ہیں طالب دنیا وطالب علم اب اس کے بعد کیا کریں بھائی یہ جو طالب دنیا ہے یہ تو کبھی سراب نہیں ہوگا یہ تو ہمیشہ اپنی اس پیاس میں مرتا رہے گا اس کی پیاس تو کبھی ختم نہیں ہونے والی فرمایا فمن اقتصر من الدنیا علاما حلاللہ لہ سلما فرمایا کہ جو شخص مال دنیا میں اللہ کے دیئے ہوئے پر راضی اور قانے ہو وہ سالم رہے گا تو یہ جو دنیا کی طلب ہے یہ تو وہ پیاس ہے جو نمکین پانی کی طرح موں میں تو جاتی ہے لیکن پیاس ختم نہیں کرتی آپ نے دیکھا ہوگا سنا ہوگا یقینان کہ جو لوگ سمندر کے اوپر کبھی پڑے رہ جاتے ہیں مثلا چھوٹی کشتیوں کے اندر جن کے پاس پانی نہیں ہوتا اور وہ یہ نمکین پانی پی لیں تو اس کے اثر میں کیا ہوتا ہے یہ نمکین پانی حلاق کر دیتا ہے انسانوں کو پیاس نہیں بجاتا انسان کی پیاس اور بڑھا دیتا ہے اور اس کی باڈی کے اندر نمک اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ بالاخر بچارہ مظلوم مر جاتا ہے یہ جو طالب دنیا یہ بھی ہے سیئے یہ دنیا طلب کرتا ہے دنیا کو لینے کی کوشش کرتا ہے یہ دنیا جان نہیں چھوڑتی اور بڑھا دیتی ہے اپنی طلب کو اتنا بڑھاتی اتنا بڑھاتی یہ حلاق ہو جاتا ہے بچارہ مر جاتا ہے اس کے اندر تو اللہ کے نبی نے فارمولا کیا دیا فرمایا کہ یہ جو بھوک ہے یہ تو کبھی ختم نہیں ہوتی تو تم کیا کرو من اقتصرا من الدنیا ما علا ما حل اللہ لہ وہ شخص جو شخص مال دنیا میں اللہ کی دیے ہوئے پر راضی اور قانے ہو وہ سالم رہے گا تو تم جو اللہ نے حلال طریقے سے تمہیں دیا ہے اس پہ صبر کرو اس پہ قناعت کرو وہ بھی کم نہیں ہیں مولا کا ایک فرما نے جس میں فرمایا کہ اللہ کی حلال میں بڑی وسط ہے ہم مال کے حساب سے اگر وسط دیکھیں تو ہاں شاید کم لگنے لگے کہ اگر میں نعوذ باللہ تعالی چیت کرتا حرام کماتا تو وہ پیسہ اتنا زیادہ بڑھ جاتا وہ دیکھنے میں وسیع ہے اندر سے بہت ہی گھٹا ہوا ہے اندر سے بہت تنگ ہے اور یہ جو کم ہے جو اللہ نے میرے لئے حلال رکھا ہے یہ دیکھنے میں شاید کم ہو لیکن اس کی وسط بہت زیادہ ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو اس کے اوپر اکتفا کرے جو خدا نے اس کے لئے حلال رکھا ہے تو وہ تو سالم رہے گا وہ بچ جائے گا اس مسئلے سے وَمَنْ تَنَا وَلَهَا مِنْ غَيْرِ حِلِّهَا حَلَقَ إِلَّا عَنْ يَتُوبِ اور یُرَاجِ اور فرما ہے کہ جو اللہ نے حلال کیا تھا اس کے علاوہ کسی اور راستے سے کمائے اور جو شخص دنیا کو غیر حلال طریقے سے کمائے گا وہ حلاق ہو جائے گا مگر یہ کی توبہ کرے اور اموال ناحق کو واپس کرے فرما ہے اگر کسی نے ایسا کیا کہ جو خدا نے اس کو حلال دیا تھا محنت کرے مصدوری کرے کوشش کرے وہ تو اچھا ہے اس کے ذریعے حلال کمائے کانے رہے تو یہ تو بچ جائے گا لیکن اگر کوئی ایسا ہوا اس نے کہا نہیں یہ تو حلال ہے یہ تو کم ہے میں تو ہر طرح سے چاہتا ہوں ربنا آتینا فی الدنیا اے خدا دنیا میں دے آخرت کی پرواہ نہیں اگر کوئی اس طرح کہے آخرت کا ذکر نہ کرے حسنہ بھی نہ کہے جیسے کہ قرآن کریم فرماتا ہے بعض لوگوں کے دلوں میں آرزو یہی ہوتی ہے زبان سے نہیں کہتے آرزو یہی ہوتی ہے کہ بھر بھر کے ملے صحیح ہو یا غلط ہو اس سے کوئی سروکار نہیں تو کیا ہوگا ہلاک ہو جائے گا ختم ہو جائے گا یہ اپنی اسی دنیا کی طلب میں مرے گا اور ایک اور مشکل یہ ہے کہ یہ دنیا بھی اسے سکون نہیں دے گی اس سے بھی بدبختی آنی ہے تو فرمائیں اقتصار کرو اس کے اوپر جو خدا نے تم کو حلال سے دیا ہے اگر کرے گا تو بچ جائے گا نہیں کرے گا تو مرے گا سوائے یہ کہ توبہ کرے اور جو ناحق مال لیا تھا وہ اسے واپس کر دے بھائی یہ ناحق مال واپس کرنا آسان نہیں ہے بندے مر چکے ہوتے ہیں بعد اوقات کوئی کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے کہاں سے واپس کر سکتا ہے کوئی انسان تو لے کیوں رہا ہے اس کا راستہ یہ ہے کہ نہ لے اور بس اسی کے اوپر اتفا کرے جو خدا نے اس کو حلال دیا تھا اسی کے اندر رہے وہ کرے گا تو بچے گا ورنہ یہ حلاق ہوگا اس کے بعد فرمائے وَمَنْ أَخَذَ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِهِ وَعَمِلَ بِعِلْمِهِ نَجَا اور جس نے علم حاصل کیا اس کے اہل سے پھر اس پر عمل کیا وہ نجات پائے گا وہ نجات پائے گا علم حاصل کرو اس کے اہل سے کیا مطلب بھائی علم اگر صرف رٹنا ہے تو وہ تو ہر کتاب کے اندر موجود ہے علم کو حاصل کرو اس کے اہل سے جب ہم کہتے ہیں علم کا اہل کون ہے تو ظاہر ہے علم کا اہل وہ ہے جس نے اس علم کے اوپر عمل کیا جس کی زندگی کے حقیقت اس علم کو ریفلیک کر رہی ہو اہلِ بیتِ اتھار علیہ السلام کہ جن کی حیاتِ طیبہ ان کے علم کا مجسم نمونہ اور ان کے ماننے والے اولیاء اور سیاء جنہوں نے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہوں کہ انہوں نے اپنے علم کے اوپر عمل کیا اور یہ وہ وہ لوگ ہیں جن سے علم کو حاصل کرے انسان علم کو اگر ان کے اہل سے حاصل کرے اور اس پر عمل کرے تو وہ نجات پائے گا اور روایت کے آخر میں نبی نے اس بات کو فرما دیا ہدایت دینے کیلئے جو میں نے عرض کیا کہ بھئی اگر کوئی دنیا کے ذریعے علم کے ذریعے دنیا کا ارادہ کرے تو کیا ہوگا اور فرمایا اور علم کے طلب کرنے میں وَمَنْ عَرَادَ بِهِ الدُّنْيَا فَحِيَ حِتَّةٌ اور علم کے طلب کرنے میں جس کا مقصد مال دنیا کو قذب کرنا ہے روایت میں صرف دنیا لکھا ہے مال نہیں لکھا اور جس کا مقصد علم کے ذریعے سے دنیا کمانا ہے دنیا کو لینا ہے تو اس کا عجر السباب وہی ہوگا حَزُّهُ فَحِيَ حَزُّهُ تو اگر کوئی شخص علم حاصل کرے اور ارادہ یہ تھا کہ علم کے ذریعے سے دنیا لے البتہ دنیا کا مطلب صرف پیسہ نہیں ہے کہ کوئی علم حاصل کرے تاکہ پیسہ لے نہیں بات وقت انسان علم حاصل کرتا ہے جس کو ہم لوگ عام عرف عام میں کہتے ہیں شو بازی کے لیے علم حاصل کرتا ہے تاکہ چار جگہ بیٹھوں اور میں بولنا شروع کروں تو باقی لوگوں کو خاموش کر دوں باقی لوگوں کو پتہ چلے میں اہلِ علم ہوں باقی لوگوں کو پتہ چلے میری معلومات کتنی ہیں یہ سب دنیا ہے یہ سب دنیا ہے فرمائے اگر کوئی شخص علم حاصل کرے ارادہ اس کا دنیا ہو چاہے وہ مال ہو چاہے وہ برطری ہو چاہے وہ شعف ہو اگر یہ ہو تو پھر اس کا نصیب یہی ہوگا کیا مطلب یعنی پھر علم کی فضیلت اسے نہیں ملے گی علم کی ہدایت اس کو نہیں ملے گی علم کے ذریعے جو کمالات پہ پہنچنا تھا وہ نہیں ملے گا سب کا سب کیا ملے گا وہ شعرت مل جائے گی وہ دولت مل جائے گی وہ طاقت مل جائے گی وہ شعبازی مل جائے گی لیکن علم کی حقیقت نہیں ملے گی علم ہوا نور یقزفہ اللہ علا قلب من یشا کاش نصیب ہو جائے کاش نصیب ہو جائے کہ مولا چھتے سرکار نے ارشاد فرمایا اس روایت عنوان بسری کے اندر فرمایا کہ علم نور یقزفہ اللہ علا قلب من یشا علم تو وہ نور ہے جو اللہ جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل کرتا ہے یہ قلب دل نہیں ہے یہ قلب دماغ نہیں ہے یہ قلب ایک فیکلٹی ہے انسانوں کے اندر جن کے ذریعے حقائق ریفلیکٹ ہوتے ہیں تو امام نے فرمایا کہ اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا کسی اور موقع پہ انشاءاللہ اور آپ جانتے ہوں کہ میں ایسی تقرار کر رہا ہوں فرما علم وہ نور ہے جو خدا جس کے قلب پر چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے پس یہ علم حاصل کرنے کی چیز کس طرح سے ہے یہ علم عمل کے ذریعے سے حاصل ہو پائے گا یہ علم رٹنے سے حاصل نہیں ہو پائے گا پس علم ایک علم وہ ہے جو رٹ کے حاصل ہوتا ہے اور ایک علم وہ ہے جو انسان شروع میں تو شاید رٹتا ہے اس کو سیکھنے کے لیے لیکن عمل کرتا ہے جب عمل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں خداوں نے مثال کی نورانیت اس کے قلب کے اوپر پڑتی ہے اس کے نتیجے میں انسان ہدایت کے راستے کے اوپر چلنا شروع کر دیتا ہے گمراہی کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنے کمالات کو حاصل کرتا ہے اللہ کے نبی نے ہمارے لئے ان دونوں راستوں کو بیان کر دیا ماہ وارک رمضان ہے اپنے نفس کے اوپر تحضیب نفس کے اوپر محنت کریں شاید قادر سے پہلے انشاءاللہ اس پاکیزگی کو حاصل کریں اس کے ذریعے سے پروردگار اس علم کی نورانیت کو ہمیں اور آپ کو نصیب فرمائے انشاءاللہ اللہ کے نبی نے ان تمام فضائل کو بیان کر دیا کہ جو علم حاصل کرنے کے اندر ہیں اور اس تفریق کو بیان کر دیا کہ جو دنیا کو طلب کرے گا تو یہ ہوگا اور علم کو طلب کرے تو یہ راستہ ہوگا ایک اور روایت اللہ کے نبی سے روایت ہے اور یہ روایت ایک اور کتاب جامع الاخوار نام کر کے اس کے اندر بیان ہوئی ہے یہ روایت آپ کی خدمت میں آرز کروں اس روایت میں اللہ کے نبی نے اہل علم اور معاشرے میں اہل علم کے مقام کے اوپر ایک بہت نفیس بیان ارشاد فرمایا ہے اور انتہائی قابل توجہ ہے مشکل آپ جانتے ہیں کیا ہوتی ہے وہ یہ کہ جب سوسائٹی کے اندر ویلیوز کا پیرامیڈ اپسائٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے یعنی ایک پیرامیڈ یوں ہوتا ہے بعض وقت یہ پیرامیڈ اپسائٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے اپسائٹ ڈاؤن ہونے کا مطلب کیا ہے جس کو ویلیو ملنی چاہیے اس کو ویلیو نہیں ملتی اور جو معاشرے میں یہ حق رکھتا ہے کہ اس کو احترام ملے اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ جو ویلیوز کا پیرامیڈ چینج ہوتا ہے تو پھر اس کے کونسیکوینسز بھی ہوتا ہے پھر بہت سارے نتائج جہلنے پڑتا ہے کرنا چاہیے اگر تم یہ کرو گے تو تمہیں یہ ملے گا اور اگر خدا نہ کرے تم نے نہیں کیا تو پھر یہ ہونے والا ہے تو مثلا فرمایا کہ طلب دنیا یہ ہے طلب علم یہ ہے طلب علم ایسا ہوتا ہے اب ایک روایت کے اندر اشارت فرمایا کہ اگر لوگ اہل علم کی طرف نہیں گئے اور اہل دنیا کی طرف گئے مثلا یا اہل علم کو انہوں نے برکنار کر دیا اب اس اہل علم کا مطلب عالم صرف جس کو ہم عالم کہتے ہیں وہ نہیں ہے ہر شخص جس کے پاس حقیقت میں سے کچھ ہے وہ اہل علم ہے اگر لوگ اہل علم کے پاس نہیں گئے اور اہل دنیا کے پاس تو جا رہے ہیں باقی سارے کام کر رہے ہیں تو کیا ہونے والا ہے اللہ کی نبی فرما رہے ہیں ایسا ہوگا اللہ کی نبی نے فرمایا سیاتی زمانن علن ناس یفرون من العلماء کما یفر الغنم من الذئب فرمایا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب وہ اہل علم سے علماء سے اب میں جب علماء کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ لوگ سمجھیں علماء کا لفظ یعنی وہ جنہوں نے امامہ لگایا جنہوں نے مثل لباس پہنا ہوئے وہ جو مشہور ہیں کہ یہ علماء وہ بھی ہو ہوں گے اگر اہل علم ہو واقعی اور وہ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو ظاہری طور پر اس سنف کے اندر نہ ہوں لیکن علم رکھتے ہوں عمل رکھتے ہوں اپنے اندر پاکیزگی رکھتے ہوں روحانیت رکھتے ہوں نورانیت رکھتے ہوں تو یہ کافی مشکل ہے ایک کام کہ اس کو ڈسٹنگوش کیسے کیا جائے اگر کوئی کوشش نہ کرے لیکن اگر کوئی کوشش کرے تو خدا ہدایت دیتا ہے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب وہ اہل علم سے ایسے بھاگیں گے جیسے بکریاں بھیڑیوں سے بھاگتی ہیں بھائی بھیڑیوں سے تو بکریوں کو خطرہ ہوتا اس لئے بھاگتی ہیں یہ جو لوگ اہل علم سے بھاگیں گے یہ کیوں بھاگیں گے کیونکہ ان کے اندر علم سے نفرت ہو جائے گی یہ کونسا علم ہے کتابی علم نہیں ہے یہ وہ علم نورانیت ہے نورانیت سے نفرت ہو جائے گی نعوذ باللہ تعالی اتنا زیادہ گناہوں کے اندر گھسے ہوئے ہوں گے کہ نورانیت سے نفرت کرنے لگیں گے اور جو اہل نورانیت ہوں گے ان سے بھاگیں گے تو فرمایا کہ ایسا زمانہ لوگوں پر آئے گا لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا جب وہ علماء سے ایسے بھاگیں گے جس طرح بکریاں بھیڑیوں سے بھاگتی ہیں جب ایسا ہوگا تو کیا ہوگا اس کی کونسیکنسز ہوں گے پھر یہ معاملہ ایسے ہی ختم نہیں ہو جائے گا آپ ایک دفعہ اپنے لون کے اندر یہ پھول لگائیں یا وہ پودا لگائیں اس کا بھی اثر پڑتا ہے بھائی آپ کی ہوا ایسی ہوگی اور آپ کا مزاج کے اوپر یہ اثر پڑے گا یہ تو مثلاً حدہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے کمروں کے اندر جو دیواروں پر رنگ کریں گے اس کا بھی آپ کے اوپر اثر ہوگا تو بھائی اگر کمروں کی دیواروں کا مزاج پر اثر ہوگا اور بیڈ سیٹ کے کلر کا مزاج پر اثر ہوگا اور جو کپڑے ہم پہنتے ہیں اس کا ہم پر اثر ہوگا تو اگر ہم ایک خدا کی دیوی حقیقت کا انکار کریں گے اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا ہمیں نہیں اثر ہوگا بہت سنگین اثر ہوگا کیا اثر ہوگا فَإِذَا كَانَكَ ذَلِكَ جَبْ ایسا ہوگا ابتلاہم اللہ بِالثَلَاثَةِ عَشْيَا تو خدا ان کو تین مشکلات میں مبتلا کرے گا تین چیزوں میں مبتلا کرے گا وہ کیا ہوں گی اَلْاوَلْ يَرْفَعُ الْبَرَكَ مِنْ اَمْوَالِهِمْ تو خدا انہیں تین چیزوں میں مبتلا کرے گا پہلی بات ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا دوسری بات ظالم حکمران ان پر مسلط کر دے گا مال سے برکت اٹھ جائے گی اب یہ مال سے برکت اٹھنے کا مطلب کیا ہے یہ اور ربایتوں نے بیان کیا ہے ہم سب کو بھی سمجھ میں آتا ہے مال سکون نہیں دے گا مال گناہوں کی طرف لے کر جائے گا اللہ سے اور زیادہ غفلت لے کر آئے گا یہ مال آخرت کی زخیروں میں تبدیل نہیں ہوگا اسی دنیا کے اندر غارق ہو جائے گا فرمایا اگر تم ایک درہم حق کی اوپر خرچ نہیں کرو گے جو تمہیں کرنا چاہیے تو تمہیں دو ناحق پر خرچ کرنے پڑیں گے یہ قانون بیان کرتے ہیں روایت کے اندر ہے تو پہلا کام کیا ہوگا اللہ ان کے مال سے برکت کو اٹھا لے گا دوسری بات ظالم حکمران ان پر مسلط کر دے گا ظلم کریں گے اور اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور تیسری بات ایمان کے بغیر اس دنیا سے جائیں گے اگر خدا نہ کرے ایسا ہوا کہ لوگ اہل علم کے نزدیک نہیں گئے اور میں نے اہل علم کا مطلب عرض کیا اہل نورانیت اہل تقویہ وہ جن کے اندر حقیقت ریفلیکٹ ہو رہی ہو ان کے نزدیک نہیں گئے تو خدا یہ تین مصیبتوں میں مبتلا کر دے گا مال کی برکت ختم ہو جائے گی ظالم حکمران مسلط ہوں گے اور بغیر ایمان کے لوگ دنیا سے رخصت ہونا شروع ہو جائیں گے ان کے دیمان ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اللہ ان بلاؤں سے محفوظ رکھے اور علم کی نورانیت ہمیں نصیب کر دے کسی طریقہ سے اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا یہ تو جب آستہ نبی کے ان پاکیزہ کلمات کا تو جب آستہ قرآن و اہل بیت اتھار علیہ السلام کی نورانیت کا ہمارے قلوب کو ان کی نورانیت سے منور فرماؤں خدا یہ تو جب آستہ نبی اور اولاد نبی کی نورانیت کا ہمارے اور ہمارے تمام مرہومین کے تمام گناہانی صغیرہ و کبیرہ کی مخبرت فرماؤں خدا یہ خدا یہ اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری نصیب فرماؤں اور اس دنیا میں رہتے ہوئے وقت کے امام کی نصرت کی سعادت نصیب فرماؤں اشیاءاللہ ان کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرما اور ان کی نصرت کرام شہادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم بجاہ محمد و اطرت تاہرین